سلام علیکم ڈیئر بیورز آج ہم جس ٹوپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ آج کی جنریشن کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سی باتیں غرط العام ہو چکی ہیں کہ ہمیں اتنا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ وضو تو کر رہے ہیں وضو میں سنتیں کتنی ہیں وضو کے فرائض کتنے ہیں اور وضو میں مستحبات کتنے ہیں سب سے ضروری جو چیز ہے وہ ہے فرائض تو آج ہم وضو کے فرائض کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں تو وضو کے فرائض چار عدد ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے موں کا دھونا اب یہ چیز غور سے سننے ہی ہے کہ موں کو کس طرح دھونا ہے موں کو کان کی ایک لوہ سے لے کر دوسری لوہ تک اور پیشانی کے ان بالوں سے جہاں سے سخت شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر ٹھوڑی تک یہ جگہ بالکل اس میں سے ایک بار برابر بھی آپ کی سوکھی نہیں رہنے جائے یہ ہوتا ہے پہلے فرض ہے موں کا دھونا موں کو اس طریقے سے دھونا کہ فرض ادا ہو جائے دوسرے نمبر پہ ہمارا ہے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونے سے کیا مراد ہے کہ ہم اس ناکن سے لے کر کونی تک پوری بار کو تر کرنا تین بار دھونا یہ سنت ہے لیکن ایک بار دھونا یہ فرض ہے اس کے بغیر ہمارا حضور مکمل نہیں ہوتا اور تیسے نمبر پہ جو ہمارا انتہائی اہم پوائنٹ ہے وہ ہے چوتھائی سر کا مسہ کرنا اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسہ ہمیں کرتے ہیں پورے سر کا مسہ کرنا یہ فرض ہے یہ بلکل غلط بات ہے صرف سر کے چوتھائی حصے کا مسہ کرنا وہ فرض ہے کس طرح ہے کہ ہم نے پانی دیا ہے صرف اگر ہم یہاں تک بھی مسہ کر لیتے ہیں تو ہمارا فرض ادا ہو جاتا ہے سر کے چوتھائی حصے کا مسہ کرنا میں پھر واضح کر رہا ہوں وہ فرض ہے نہ کہ پورے سر کا مسہ کرنا سب سے آخری جو بہت اہم ہے وہ ہے دونوں پاؤں کو ٹکھنوں سمیت ہونا اکثر لوگ جلدی میں پاؤں تو دوتے ہیں لیکن ان کا وضو رہ جاتا ہے وضو کیوں رہتا ہے کیونکہ ان کا فرض ادا نہیں ہوا فرض کیسے ادا ہوگا کہ ہم پاؤں دو رہے ہیں تو پاؤں کو ٹکھنوں سمیت ہونا ہے کہ پاؤں کے جیے جو ٹکھنے ہیں یہ بھی ہمارے تروں میں تو پاؤں کو ٹکھنوں سمیت پاؤں کو ٹکھنوں سمیت ہونا